ہیلو ایوریون ویلکم ٹو سٹیڈی زون اس ویڈیو میں میں آپ کو ہریانہ کرنٹ افہیرز کے جنوری کے کوشن سے بتاؤں گا جو آپ کو آنے والے اگزامس میں ہیلپ کریں گے جلدی ہماری اور بھی ویڈیو آنے والی ہے ہماری نئی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ پانے کے لیے سٹیڈی زون کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جہا جہا لائک اور شیئر کریں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے اب کا پہلا کوشن ہے ہریانہ سرکار پردیش کے سبی جلوں میں کنی یوجناو کو لاغو کرے گی تو اس میں انصر ہوگا سو راداریت سکسم سیچائی یوجناو کو ہریانہ کے مقیمنطری منورلال کھٹر نے ہریانہ کے سبی جلوں میں ایک اکرت سو راداریت سکسم سیچائی یوجناو کو لاغو کرنے کے لیے راجے نے سیچائی ویباگ کو نردیش دیا ہے اور شریم نورلال کھٹر نے اس یوجنا کو انجام دینے کے لیے ایک رنڈ نیتی بنانے کے لیے ہریانہ رینیویبل اینرڈی ڈیولوپمنٹ اے جنسی کے ادھیکس کے نیترطم میں ایک سمیتی کا گھٹن کیا ہے اور وہ ارتمان میں سو راداریت سکسم سیچائی یوجنا کو ہریانہ کے تیرہ جلوں میں چوبیس پوائنٹ چھے پاس کروڑ روپے کے لاغت سے پائلٹ آدھار پر لاغو کیا جا رہا ہے یا اگر آپ کا کوششن ہے کہ ہریانہ سرکار سیچائی کے لیے کون سی یوجنا کو لاغو کرے گی تو آپ کا انصر ہوگا سو راداریت سکسم سیچائی یوجنا کو لاغو کرے گی نیکسٹ کوششن ہے ہریانہ میں سلپ میلے کا آیوجن کب سے کب تک کیا جا رہا ہے تو اس میں انصر ہوگا سلپ میلے کا آیوجن دو فروری سے اٹھارہ فروری تک کیا جا رہا ہے پچھلے سالوں میں یہ ایک فروری سے پندرہ فروری تک ہوتا تھا لیکن یہ سال دو فروری سے اٹھارہ فروری تک ہوگا اور اس کا آیوجن فرید آباد میں کیا جاتا ہے اس سے ریلیٹیڈ آپ کا نیکسٹ کوشن بن سکتا ہے کہ 32 سورجکنڈ انٹرنیشنل کرافٹ میلا 2018 کا سہیوگی دیش کون سا ہے تو اس میں انصر ہوگا اس بار 2018 کا سہیوگی دیش ہے کرگستان نیکسٹ کوشن ہے 32 سورجکنڈ میلے کا ادھگاٹن کس نے کیا تو اس میں انصر ہوگا 32 سورجکنڈ میلے کا ادھگاٹن ہریانے کے مکہمتری منورلال کھٹر اور یوپی کے سی ایم یوگی آدھیتناتھ نے کیا اور اگر آپ کا کوشن ہے کہ 32 سورجکنڈ میلے کا تھیم راجے کون سا ہے تو اس بار کا تھیم راجے اتر پر دیش جبکہ کرگستان سہیوگی دیش کے طور پر حصہ لے رہا ہے اور اس میلے کا آیوجن فرید آباد میں کیا جاتا ہے میکسٹ کوشن ہے ہریانہ میں احالی میں کس تان پر بھگوان وشنو کے وامن اوتار کی پرتیمہ ملی ہے تو اس میں انصر ہوگا تو سام سے 800 فٹ اوچھی پاڑی پر بھگوان وشنو کے پاچوے وامن اوتار کی پرتیمہ ملی ہے پرتیمہ آٹھویں سے دسویں ستابدی کے مدے کی مانی جارتی ہے مدے کال میں پرتاپی راجہ پرتیورہ چوان کا قلعہ اسی پاڑی کی چوٹی پر تھا 1982 1982 میں ہوای جاز ٹکرانے سے یہ دوست ہو چکا ہے اور اس کے کافی انس ختم ہو گئے ہیں لیکن کچھ انس آج بھی موجود ہے ہریانے سرکار گر جاتی تھی گر جاتی تھی نیکسٹ کالر کے حساب سے الگ الگ کٹیگری چنی گئی ہے جیسے لنگا نوپات میں برابری کرنے والوں کو گلابی سٹار دیا جائے گا پریابرنس انرکشن ویپرالین جلانے والے گاؤں کو گرین سٹار سوچتہ کے لئے سفید سٹار اپراد مکت گاؤں کے لئے سیفرون سٹار ڈروپ آؤٹ نہیں ہونے والے گاؤں کو سکائی کلر سکار گوڈ گورننس والی پنچائت کو گولڈن سٹار گاؤں کے وکاس میں سہباغیتہ کے لئے سلور سٹار اور سبھی سٹاروں کو رینے والے گاؤں کو رینبو گاؤں نیکسٹ کوشن ہے سمارٹ گریڈ پائلٹ پروڈجیکٹ کا اُدھگاٹن کہاں کیا گیا تو اس میں آنسر ہوگا سمارٹ گریڈ پائلٹ پروڈجیکٹ کا اُدھگاٹن پانیپت میں کیا گیا نیکسٹ کوشن ہے ہریانہ میں کتنی نئی ریل پریوجنا شروع کی جائیں گے تو اس میں آنسر ہوگا سات نئی ریل پریوجنا اور یہ ہے یمنا نگر ویا نارائنگڑ ساڈھوڑا چنڈگڑ ریل لائن دلی سونا نو فیروزپور جرکا الور ریل لائن فرقنگر ججر چرکھی دادری ریل لائن جین دیشار ریل لائن بیوانی لوہارو ریل لائن کرنال یمنا نگر ریل لائن اور اس کے لیو مانیسر سے پاتلی ریلوے سلائیڈنگ پریوجنا کی فیزیبیلٹی ریپورٹ اگلے دس مہینے میں تیار کر لی جائیں گی نیکسٹ کوشن ہے ہریانے میں نئی باونوں کے لیے کیا انیواری کیا ہے تو اس میں انصر ہوگا ہریانے میں نئی باونوں کے لیے سولر فوٹو وولٹیک پاور پلانٹ انیواری کیا ہے اور یہ بجلی بچانے کے لیے اور اس کا کچھ سلطہ سے استعمال کرنے کیا گیا ہے نیکسٹ کوشن ہے دیش کا پرثم راج جہاں اُدھ جوکھیم والے گرباوستہ پورٹل کی سیوہ کو پرارم کیا گیا ہے تو اس میں انصر ہوگا ہریانے سرکار نے گربتی مہیلہ کو اُچیت میڈیکل سویتہ پردان کرنے کے لیے اُدھ جوکھیم والے گرباوستہ پورٹل کو سبارم کیا ہے یہ ہسپتالوں میں وشیش اگیا کو سوچنا اُپلبد کرانے اور پربندن کرنے کی سویدہ پردان کرے گی اور اس کی اتریک یا پورٹل پرشو کے 42 دنوں تک گربتی مہیلہ کو پریابت اُپچار پردان کرنے کی ویوستہ کو بھی ٹریک کرے گی دیش کا ایسا دوسرا گاؤں جہاں ہر روز صبح راشتے گان گایا جائے گا تو اس میں انصر ہوگا فریدابا جلے کا بنکپور گاؤں یا اگر آپ کو کوش نہیں کہ ہریان کا ایسا پہلا گاؤں کون سا ہے جہاں ہر روز صبح راشتے گان گایا جائے گا تو آپ اینصر ہوگا فریدابا جلے کا بنکپور گاؤں اور دیش کا سب سے پہلا گاؤں ہیں تیلنگانہ کے جممی کونٹا گاؤں تیلنگانہ کے جممی کونٹا گاؤں میں ہر لوگ صبح ایک سات راشتے گان گاتے رہے ہیں جممی کونٹا ایسا کرنے والا دیش کا پہلا گاؤں بن بن گیا بن گ پور گاؤں کی گرام پنچائت نے 22 CCTV کیمرے اور 20 لاؤڈ سپکر لگانے کے لئے قریب آٹھ لاگ روپے خرچ کی ہے اور گاؤں کے سرپنج کے گھر میں اس کا نینتر ککس بنایا گیا ہے نیکسٹ کوشن ہے الائٹ وومن نیشنل بوکسنگ چیمپینشپ کا کیا گیا تو اس میں آنسر ہوگا الائٹ وومن نیشنل بوکسنگ چیمپینشپ کا یوزن رو تک کے راجیو گاندی سپورٹ کمپلیکس میں کیا گیا اور اسے کومن ویلت گیمز اور اسین گیمز کے سیلیکشن ٹرائل کے روپ میں کنسیڈر کیا جائے گا نیشن ہریانہ سرکار نے کس نام سے ایک نئی گیر بینکنگ ویتی کمپنی یعنی نون بینکنگ فائننشل کمپنی ستاپیت کرنے کا نیشن لیا ہے تو اس میں آنسر ہوگا ہریانہ راجی ویتی سیوائی لیمٹیڈ کے نام سے یا ہریانہ سٹیٹ فائننشل سرویسز لیمٹیڈ کے نام سے نیشن ہریانہ کی کس اکادمی نے اپنے سبھی پرکاسن ڈیجیٹل کرنے کا نیشن لیا تو اس میں آنسر ہوگا ہریانہ کی گرنت اکادمی نے اپنے سبھی پرکاسن ڈیجیٹل کرنے کا نیشن لیا ہے نیشن ہریانہ پردیش کا پہلا سائیبر کرائیم تھانا کھولا جائے گا تو اس میں آنسر ہوگا ہریانہ کا پہلا سائیبر کرائیم تھانا سائیبر سٹی گروگرام میں کھولا جائے گا اور دوسرا سائیبر کرائیم تھانا پنچکولا میں کھولا جائے گا نیشن ہریانہ پردیش کے کس جلے میں آدھون چینی میل ستاپی تک جلوں میں ملٹی موڈل ٹرانزیٹ سینٹر بنائے جائیں گے تو اس میں آنسر ہوگا چیار جلوں میں اور یہ چیار جلے گروگرام فرید آباد ججر اور سونی پت اور ججر کے بادرگر میں اور سونی پت کے کنڈلی میں بنائے جائیں گے نیکسٹ کوشن ہے انتر جاتی ویوہ کے لیے کتنے سال کے اندر شگون کے لیے آویدن کر سکتے ہیں تو اس میں آنسر ہوگا تین سال کے اندر ہریانے سرکار نے سمپردائک سوارد وی انٹرکاسٹ میریز کو بڑھاوا دینے کے لیے اب ساماجک سمرشتہ انتر جاتے ویوہ شگون یوزنہ کے لابارتھیوں کو شادی کی تاریخ سے ایک سال کے بجائے تین سال کے بیتر پروتشان راسی کے لیے آویدن کرنے کا موقع دیا جائے گا اس یوزنہ کے تیت گیر انسوچت جاتی کی لڑکی یا لڑکے سی شادی کرنے پر ہریانے کے انسوچت جاتی کے لڑکے یا لڑکی کو 1.01 روپے کے آنودان دیا جاتا ہے یعنی 1.00000 روپے نیکسٹ کوششن ہے ہریانے پردیس کا پہلا پولوثین موگ جلہ کون سا بنا ہے تو اس میں آنصر ہوگا ہریانے پردیس کا پہلا پولوثین موگ جلہ فتیعاباد بنا ہے نیکسٹ کوششن ہے ہریانے پردیس میں چکیسہ کے شیکتر میں کس ایکٹ کو منظوری ملی ہے تو اس میں آنصر ہوگا ہریانہ کلینیکل ایسٹیبلیسمنٹ ایکٹ کو اس کی تیکت ہریانہ کلینیکل ایسٹیبلیسمنٹ ایکٹ لاغو کرنے کے لیے ادھیادیس کو راجیپال کپتان سنگھ سولنکی نے منظوری دے دی ہے اس میں سرات میں پچاس سے ادھک بسترو والے پرائیویٹ ہسپتالوں کو شامل کیا جائے گا تھانکیو گائز فور واشنگ اور ویڈیو پلیز سبسکرائب ٹو آور چینل سٹڈی زون فور پرپیشن آف اپکمی ایکزام اور سبسکرائب کے ساتھ آپ نوٹیفکیشن بیل کا بھی بٹن جرور دبائے تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک پہنچ جائے اب آپ ہمیں فیس بک لنک پر بھی فولو کر سکتے ہمارا فیس بک لنک نیچے دیوا ہوا ہے آپ اس پر جا کر ہمیں فیس بک پر فولو کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک فیس بک کے دوارہ بھی پہنچ سکیں